میں نے لکھا ہے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں ان کا بیان وَلَقَدْ صَدَقُكُمُ اللَّهِ یقیناً اللہ نے تم سے جوادہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اس تحسونہم بِعِذْن ہی جب تم تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے تحسونہم کہتے ہیں نا وہ گھمسان کا رن پڑا گھمسان کا رن پڑا ایک تمہار ہے تحسونہم کہ جب تم قتل کر رہے تھے اللہ کی حکم سے اذا فشلتم جب تم نے کمزوری دکھائی جنگ احد میں وَتَنَعْزَا تُمْ فِي الْأَمْرُ اور آپس میں اختلاص کیا جبل رومات کے اوپر وَعَصَيْتُمْ مِنْبَعْدِ مَا عَرَاكُمْ وَعَصَيْتُمْ وَتُمْنَنْا فِرْمَانِكِمْ مِنْبَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ بعد اس چیز کے دکھانے کے جو تمہیں پسند ہے یعنی مالِ غنیمت مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنِيَا تم میں سے کچھ ایسی بھی تھے جو دنیا چاہتے تھے کچھ منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةِ تم میں سے کچھ ایسی بھی تھے جو آخرت چاہتے تھے یعنی سب کا ارادہ خراب نہیں تھا مالِ غنیمت سُمَّ صَرْفَ عَنْكُمْ سُمَّ صَرْفَ عَنْهُمْ پھر اللہ نے ان کو تمہیں طرف پھیر دیا خالید بن ولید بستہ لے کر آگے لِيَبْتَلِيَكُمْ تَاکِ تم کو آزمائے ٹھیک ہے اب مسلمان بہت پریشان ہوئے یہ اللہ نے پکڑ فرمائے وَلَقُدْ عَفَانْكُمْ اللہ نے تم کو معاف کر دیا وَاللَّهُ ذُو فَطْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ مؤمنوں پر فضل کرنے والا ہے اور یہ جو بات بتا رہی ہے یہ توڑ سمجھانے کے لئے تنبیش کے لئے بتا رہی ہے یعنی اس کی باوزید اللہ تعالی نے معاف کر دیا اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تُلْوُونَ جب تم مو اٹھائے چلے جا رہے تھے وَلَا تَلْوُونَ اور مو پھیر کب بھی نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو علا احدین کسی کو بھی ٹھیک ہے جب دشمن نے دونوں تف سے حملہ کیا ٹھیک ہے تو مسلمان بھاگے باب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آوازیں دیں لیکن صرف آٹھ صحابہ بقیہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اللہ کے نبی کہا تھے وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَرَسُولُ تمہیں پیچھے سے پوکا رہے تھے فَأَصَابَكُمْ غَمُ بِغَمْ تو تمہیں تمہیں غم پر غم پہنچا لِكَئِ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ لِكَئِ لَا تاکہ نہ کرو تَحْزَنُوا غَمْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ اس چیز پر جو تم فوت کروگے یعنی آگے جو چیز فوت کروگے اس کے اوپر تمہیں غم نہ ہو تمہیں پہلے سے ٹریننگ دی جاری ہے وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور جو تم کو مسئیبت پہنچی اس پر بھی غم نہ کرو اس لئے تمہیں اللہ رب العزت نے یہ تکلیف ہوتا ہے وَاللَّهُ قَبِرٌ بِمَا تَعْمُ لَوْ اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ثُمَّ أَنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَا پھر ایسا ہوا کہ یہ صحابہ کرام کے اوپر اللہ رب العزت نے نین مسلط فرمائی کہ جو دل میں غم تھا ہے یہ ہو کیا گیا کیسے ہو گیا ہم سے تو اللہ رب العزت نے نین مسلط کی اور نین کے اندر وہ سارا غم زائل ہو گیا اللہ نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے جب کوئی صدمہ پہنچتے ہیں انسان سمجھتے میرا گزارہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد جب انسان سو کے اٹھتے ہیں تو اس کا وہ صدمہ کئی گناہ کم ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن میدان جہاعت میں تو یہ اتنا جلدی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہو فرمائنزل عالیکم منبعدی پھر اس کی فوراً بات ایسا ہوا کہ ہم نے اتارا تمہارے اوپر منبعدی اس معاملے کے بعد الغمی اس غم کے بعد امانتن نعاسن ایک انگ جو کہ تم پر چھا رہی تھی یا اخشا طائفتم منکم جو تم میں سے ایک طائفہ کے اوپر چھا رہی تھی ایک گروپ کے پر ایک گروپ کے پر وطائفتم اور وہ گروہ قد احمتهم انفسهم یزنون باللہ غیر الظنی ظن الجاہلیہ اور ایک گروہ وہ تھا وطائفتم ایک طائفہ وہ بھی تھا جو کہ منافق ہیں تھے قد احمتهم وہ ارادہ کر رہے تھے انفسهم اپنی جانوں سے کیا یزنون باللہ غیر الحق جو کہ اللہ سے ایسا گمان کر رہے تھے جو کہ نہ حق تھا ظن الجاہلیہ جاہل ہو الک خیال یہ گروہ وہ تھا جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی قد احمتهم انفسهم ارادہ کر رہے تھے اپنی جانوں کا مطلب ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی ارادہ کر رہے تھے ارادہ کر رہے تھے غیر الحق کی زندر جاہلیہ اور اللہ کے بارے میں جہارت والی باتیں کر رہے تھے یقولون اور وہ کہہ رہے تھے ہلنا من الامری منشئی ہمارے پاس کچھ اختیار بھی تو ہے کچھ اختیار ہے ہمارے پاس یعنی ہم نے تو کہا تھا مدینہ سے بائی جا کے لڑائی نہیں کرنی آپ دیکھ لیے کیا ہو رہا ہے کل آپ کہیے ان الامر قلہ للہ کہو کہ سارا تمام اختیار اللہ کا ہے تمہارا کوئی اختیار نہیں یقفو لے فی انفسیم مالا یبدون لک وہ چھپاتے ہیں باتیں اپنے دلوں کے اندر جو ظاہر نہیں کرتے یا قولون اور کہتے ہیں لو کان لنا من الامری شی ما قتلنا ہاہنا اگر ہم نے کچھ اختیار لو کان لنا من الامر اگر معاملے میں کچھ ہمارے پاس ہوتا تو ما قتلنا تو ہمیں یوں قتلنا کیا جاتا ہاہنا اس جگہ پر کہ ستر ماردی قل آپ کہہ دیں لو کنتو فی ویوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو تو لبرز اللذین قتب علیہم القتل الیمزاجعکم تو لبرز اللذین تو تو مقدر ہو جاتا ان لوگوں کا مقدر ہو جاتا اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر میں لکھا لکھا جا چکا ہے وہ خود باہر نکل کر اپنی قتلگاہوں کو پہن جاتے ہیں لبرزا تو پہن جاتے میں نے غلط کا مقدر ہو جاتا ہے لوگ انتو فی ویوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو لبرزا تو پہن جاتے اللذین قطب عالیہم القتل جن کے لئے قتل ہونا لازم ہو گیا ہے الیمزاجعکم اپنی قتلگاہ کی طرف مزاجعکم گھاٹ کو کہتے ہیں فانسی گھاٹ کو یہاں پہ فانسی گھاٹ کو کہیں گے لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي سُدُورِكُمْ اس سب اس لئے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے لِيَبْتَلِيَا تاکہ آزمائے اللہ مَا فِي سُدُورِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے وہ ظاہر ہو جائے وَلِيُمَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور دلوں سے محل کو چیل دور ہو جائے وَلِيُمَحْسَ محل کو چیل دور ہو جائے مَا فِي قُلُوبِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے وَاللَّهُ عَلِمُ بِزَادِ سُدُورِ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُ بِنْكُمْ تم میں سے اب حضرت عثمان اور اس طرح کے دیگر صحابہ وہ بھی میدان جنگ سے بھاگے تھے اور بعد میں بہت بھی سپانت تھے پریشان تھے تو اس آیت میں اللہ نے تسلی دی اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُ مِنْكُمْ يَوْمَلْتَقَلْجَمَانَ بشک وہ لوگ جو تم میں سے تولو بھاگ گئے تھے تم میں سے يوم التقل جمعان دشکوں کے ٹکرانے کے دن اِنَّمَسْتَ ذِلَّفْمُشْيطَانَ یہ شیطان کی لگزش تھی بِبعظی منقصبو تمہارے بازے عمال کے نتیجے میں وَلَقَبْ عَفَى اللَّهُ عَنْكُمْ اَنْهُمْ اللہ نے یقین رکھو اللہ نے ان کو معاف کر دیا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ یقیناً اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بردبار ہے تمہاری بازے غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے تمہیں بیتا دیا بدانے جنگ میں غلطی ہوگی پتہ نہیں چلا سمجھ میں نہیں ہے گھمسان کا رنگ پڑھا پہے طرف پہلے پہلے ذہن میں نہیں تھا کیا ہونا ہے اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے جو اس وقت لوگ آئے مقابلے کے لئے حضرت عثمان کے تونوں نے حضرت عثمان پر جو اعتراضات کی ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ تو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے ایسی خضول قسم کا اعتراض کیا کہ آپ غزوہ عہد میں بھاگ گئے تھے حضرت عثمان سے بھاگ گئے تھے تو آج چھ سال کے بعد تمہیں یاد آ رہے خلافت کے چھے برس کے بعد تمہیں یاد آ رہے تو حضرت عثمان نے پھر یہ آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا جس چیز کو اللہ نے معاف کر دیا اس چیز کو تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو صلو اللہ تعالیٰ خلک اللہ محمد وآلہ مصحیح عشم اکبرم جاہل اللہ تعالیٰ